موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں دنیا کی گریٹ پاورز بھارت کے ساتھ اپنی گریٹ کیمز کھلتے کھلتے شاید یہ بھول گئی ہیں کہ اب بھارت بھی ایک گریٹ پاور ہو چکا ہے اسی لیے بھارت کے فارمینسٹر جیشنکر جی ہر بار دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنا پیغام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دیتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم اور سب نے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے اب وہ زمانے ختم ہو گئے کہ کسی دوسرے دیش کو لیکچر دیا جا سکے اور خاص طور پر اس دیش کو جس کی پاپولیشن اوور 1.4 بلین ہے جس کا گروت ریٹ بھی بہت بڑیا ہے جس کے ہاں لوگوں میں پیشن بھی ہے سیولیزیشن بھی سٹرانگ ہے تو اب وہ نیشن یعنی بھارت کی نیشن اس گریٹ گیمز کا خود حصہ ہے مجھے لگتا ہے اور میں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ this is an India that is more bharat ہم جو ہیں اپنے آپ کو اگر جو کہا گیا کہ دبا میں آئیں تو ہم دبتے نہیں ہیں ہمیں نرنے لینا ہے تو لیتے ہیں ہمیں کبھی کبھی دنیا کے نورمل کنونشنل تھنکن کے خلاب جانا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم کرنے کے لئے تجار ہیں یہ اور گراؤنڈڈ وچار دھا رہا ہے یہ اور بھارت کی وچار دھا رہا ہے اسی لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اب انڈیا سے بھارت کی جرنی کی طرف ہے یعنی اپنی سیولیزیشن کو آگے لے کے چل رہا ہے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا پرائم منسٹر نیندرہ مودی نے نیوز ویک کو اور یہ وہی نیوز ویک ہے جس نے 2019 کے الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر نیندرہ مودی کے خلاف ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ایک رائٹر نے لکھا تھا اور ان کو ڈیوائیڈر قرار دیا تھا پرائم منسٹر نیندرہ مودی کو اور فرنٹ پیج پہ پرائم منسٹر مودی کی پچر لگا کے اور ان کے فیس سے ایک ڈیوائیڈ لائن ڈراؤ کی تھی اب وہی نیوز ویک ہے جو ایک طرح سے مجبور ہے اپنی کمپلشن کے لیے تاکہ نیوز ویک بھارتی پڑ سکیں پچھلی بار نیوز ویک کا جو حشر ہوا تھا بھارت میں وہ نیوز ویک کو یاد ہوگا تو اس بار انہوں نے فرنٹ پیج پہ رائزنگ بھارت اور رائزنگ مودی جی کے بارے میں ایک پوزیٹیو انٹرویو چھاپا ہے تو آج ہم اس انٹرویو کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کریں گے مگر اس انٹرویو سے زیادہ امپورٹنٹ بات میرے لیے گریٹ پاورز کی گریٹ گیم ہے جس میں وہ بھارت کو بھول گئے تھے کہ بھارت بھی اپ گریٹ پاور ہے اسی لیے تو پرائم نیسٹر نیندرہ مودی ہوں جی شنکر ہوں اور بھارت کی بیروکریسی ہو فورن آفس ہو وہ امریکہ کے اشاروں پہ بلکل نہیں چلتے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کر چلتے ہیں اور اب تو وہ اسرٹف طریقے سے چل رہے ہیں اس اسرٹف طریقے سے جو بھارت کا حق ہے امریکہ ویسٹ جتنا چاہے کہ بھارت کو اپنے انٹرس کی خاطر چین کے خلاف لڑا دیا جائے بھارت ایسا کرنے کو تیار نہیں بھارت کے جو ایشیوز ہیں چائنہ کے ساتھ وہ اپنے ایشیوز ہیں اور بھارت ان کو اپنے طور پر سالو کرنا ریزولو کرنا جانتا ہے چاہے وہ ٹریڈ کے ایشیوز ہوں چاہے بارڈر ڈسپیوٹس ہوں چاہے وہ کسی قسم کی بلی ہو چائنہ کی طرف سے بھارت اس کو ہینڈل کر رہا ہے پرائم نسٹر نندرہ موڈی نے اپنی دو سرکاروں کے دوران دو بار چائنہ کے پیزیڈنٹ زی کو بھارت بلایا ان کو یہ پیغام دیا کہ بھارت ان کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ بنانا چاہتا ہے بارڈر ڈسپیوٹ حل کرنا چاہتا ہے مگر چین کی کیمینس پارٹی ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی چین کی کیمینس پارٹی نے اپنا بولنگ کا ایٹیچوٹ اختیار کیا اور اب شاید چائنہ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بھارت کو ڈیفرنٹ بارڈر لائنز پر بولی کر کے کوئی فائدہ نہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی رکھنی چاہیے اور بھارت کو اس ریجن کی اور اس ورلڈ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پاور کے طور پر صرف ایمرجنگ پاور کے طور پر نہیں ایک امپورٹنٹ گریٹر پاور کے طور پر قبول کرنا ہوگا اس میں چائنہ کا بھی بھلا ہے بھارت کا بھی بھلا ہے اور دنیا کا بھی بھلا ہے کیونکہ ویسٹن ورلڈ تو پوری کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی کنٹری کو یوز کر کے اپنے جو نئے نئے ان کے دشمن بنتے ان کے خلاف استعمال کریں اور وہ دیش جو پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت ویسٹن ورلڈ بھول جاتی تھی دوسرے دیشوں کو یعنی میری مرادی ہے کہ جب چائنہ ویسٹن ورلڈ کے ساتھ چل رہا تھا ان کی مرضی کے مطابق تو ان کو بھارت اس طرح یاد بھی نہیں آتا تھا جب چائنہ سے ان کو تھریٹس محسوس ہوئیں تو انہوں نے پھر بھارت کو یاد کیا مگر بھارت ایک بیلنس طریقے سے آگے جا رہا ہے نہ وہ ویسٹن ورلڈ کے ساتھ بگاڑ چاہتا ہے نہ ریشیا کے ساتھ نہ چائنہ کے ساتھ بھارت گلوبل ساؤتھ کا ایک ان اناؤنس قسم کا لیڈر بھی ہے کیونکہ پورے کا پورا گلوبل ساؤتھ بھارت پہ ٹرسٹ کرتا ہے پرائم نیسٹر نینڈرہ موٹی نے نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت ساری باتیں کی ہیں ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ چائنہ کے حوالے سے ہے انہوں نے چائنہ کے حوالے سے کہا کہ چین کے ساتھ ہم تلقات اور جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کو ارجنٹلی سال کرنا چاہتے ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں ان ایشیوز کو اس پہ چین کی جو سپوکس پرسن ہیں خاتون ان کا بھی ریسپانس آ گیا انہوں نے بھی پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی کہ اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے یعنی چائنہ میں بھی اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ بگاڑ ہم بہت ایکسٹریم لیول پہ لے کر نہیں جا سکتے چائنہ کو بھی اسی پلینٹ پہ رہنا ہے بھارت کو بھی اسی پلینٹ پہ رہنا ہے اسی لیے بھارت کہتا ہے کہ یہ پلینٹ جو ہے ہم سب کا سانجا سماج ہے اور اس بات کو سمجھنا ہوگا گریٹ پاورز کو بھی کیونکہ گریٹ پاورز اپنے اپنے حوالے سے بہت گیمز کھیلتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ جب نائن الیمن ہوا تھا تو نائن الیمن کے بعد امریکہ نے جو اس کا وکٹم تھا سعودی عرب کو بچایا کیونکہ سعودی عرب کے ہی ہائی جیکرز تھے جنہوں نے نائن الیمن کیا یہ الگ بات ہے ان ہائی جیکرز کی ساری پلیننگ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ القائدہ کے ہاتھوں ہوئیں اور یہ وہی القائدہ تھی جو امریکہ نے بنائی اور سعودی عرب نے بنائی مگر سعودی عرب نے اس وقت جو بھی کام کیے تھے امریکہ کے کہنے پہ کیے تھے یا امریکہ کی اشیر بات سے کیے تھے لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ محمد بن سلمان امریکہ کو اپنی انڈیپینڈنسی دکھا رہے ہیں ویسٹ کو اپنی انڈیپینڈنسی دکھا رہے ہیں تو کل ہی بی بی سی نے محمد بن سلمان کے خلاف ایک خطرناک ڈاکمنٹری ریلیز کی یعنی ویسٹ کو اپنے مفادات تبدیل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تحیر نہیں ہوتی وہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہے اگر نہیں ساتھ ہے تو وہ امیجرلی اپنی آنکھیں وہاں سے پھیر لیتے ہیں اب دنیا بھی سیکھ چکی ہے چاہے میڈل ایسٹ ہو چاہے بھارت ہو کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے کیسے چلنا ہے بارال نیوز ویک کے حوالے سے جو انٹرویو انہوں نے کیا جو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے جن ایشیوز پہ میں تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی بات چیت کرتا ہوں ابھی میں نے ذکر کیا سب سے امپورٹنٹ بات تو انہوں نے انڈیا چائنا بارڈر ڈسپیوٹ کے حوالے سے کی انہوں نے کہا کہ فور انڈیا the relationship with چائنا is important and significant it is my belief that we need to urgently address the prolonged situation on our borders so that the abnormality in our bilateral interactions can be put behind us بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے پرائم نیسٹر نندرہ موڈی نے ایک بہت ہی پوزیٹو طریقے سے ڈپلومیٹک میسیج بھی دیا اور اس ریجن کا ایک پیسفل سلوشن بھی ٹیبل پہ رکھا کہ یہی حل ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ چائنا نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس پر امیجرلی رسپانڈ کرتے ہوئے چائنا نے کہا کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی رستہ ہے تو اب اس ساری صورتحال میں یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو وہ ظاہر ہیں سوچیں گے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کتنا چلنا ہے کتنا نہیں چلنا میرا یہ خیال ہے اس سوچ سے پہلے انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کتنا ہم چل سکتے ہیں یا ہم نہیں چل سکتے یہ سوچنا ہوگا بھارت کے ساتھ چلنا اب ان کی مجبوری ہے سپلائی چین کے لیے بھی دنیا کے ڈیر بلین لوگوں کو اب ویسٹن ورلڈ خوار نہیں کر سکتی یا ان کو ہائی جیک نہیں کر سکتی یہ اب ویسٹن ورلڈ کے لیے بھی ممکن نہیں رہا پرائم نسٹر نیندرہ موڈی نے جہاں چائنا انڈیا بارڈر ڈسپیوٹ کے حوالے سے نیوز ویک میں باتچیت کیا وہاں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی امپورٹن بات کیا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے چند لائنوں میں باتچیت کیا ذرا وہ سن لیجیے اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کیا ہے پرائم نسٹر نیندرہ موڈی نے بہت امدہ بات انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے ریجن میں وہ پاکستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ٹیرر اور وائلنس فری یہ سرانگ میسج دیا ہے پرائم نسٹر نیندرہ موڈی نے اپنے اس ریمارکیبل انٹریو میں پھر ان سے انٹریو والوں نے پوچھا کہ ان ریلیشن ٹو دا امپریزنمنٹ آف امران خان آپ کی کیا اپینین ہے تو اس پہ انہوں نے آدھی لائن کہی ہے کیا وہ امدہ لائن ہے انہوں نے کہا ای وانٹ کومنٹ آن میٹرز انٹرنل ٹو پاکستان یہی ایک ورل لیڈر کی شان ہوتی ہے کہ دوسرے دیشوں کے انٹرنل معاملات پہ اپنی ٹانگ نہ گسیٹے پھریں یہ لیسن پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے اور پاکستان سے زیادہ یہ لیسن ویسٹن ورلڈ کو سیکھنا چاہیے جن کو بات بات پہ لیکچر دینے کا بہت شوق ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ڈیماؤکریسی ہیومن رائیس فیڈم آف ایکسپریشن کے وہی چیمپئنز ہیں ایسی بات ہرگز نہیں مینوورنگ ڈیماؤکریسی جو اس وقت ویسٹن ورلڈ میں چل رہی ہے وہ کوئی ڈیماؤکریسی کا امدہ مارڈل نہیں فیڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ویسٹن ورلڈ میں اب بہت جو انڈر ٹون قسم کی حرکتیں چل رہی ہیں یہاں کی سرکاروں کی لوگوں کو دبانے کی یا نائیونیس کی اس پہ بھی ویسٹن ورلڈ کو اپنے آپ کو ایک طرح سے ری وزٹ کرنا چاہیے اور ہیومن رائیٹس کے حوالے سے ویسٹن ورلڈ نے جو ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہیومن رائیٹس کے بہت ایشوز اور بہت کامپلیکس ایشوز خود ویسٹن ورلڈ میں ہیں ان پہ بھی ان کو سوچنا چاہیے یہ ایک لمبی بحث ہے اس پہ میں آنے والے دنوں میں بات چیت کرتا رہوں گا اور پیچھے بھی کر چکا ہوں خیر اسی انٹرویو میں پرائیم نیسٹر انڈرہ موڈی نے جہاں انڈیا چائنہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی انہوں نے کرٹیسزم آف اینڈنگ جمہو اینڈ کشمیر سپیشل سٹیٹس پہ بھی بات چیت کی انہوں نے بڑی سمپل بات کی انہوں نے کہا کہ آئی وڈ انکراجیو ٹو ویزر جمہو اینڈ کشمیر ٹو ویٹنیس فرس ہینڈ سویپنگ پوزیٹیو چینجز ہپننگ آن دہ گراؤنڈ اس ایک لائن میں ساری ریالیٹی چھپی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے سگنیفیکنس آف ٹیمپل رام مندر کی بات کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ویسٹرن ورڈ اپنا جو ہے باشن جھاڑتی رہتی ہے ان کو اندازہ نہیں کہ سگنیفیکنس آف لارڈ رام کیا ہے the name of شری رام پرائیم نسو نندرہ موڈی کہتے ہیں the name of شری رام is imprinted on our national consciousness his life has set the contours of thoughts and values in our civilization his name echoes across the length and breadth of our sacred land therefore during the 11th day special ritual I observed I made a pilgrimage to the places that carry the footprints of شری رام on the significance of the temple at لارڈ رام اب اسی حوالے سے انہوں نے بہت امپورٹنٹ اور بات ہیں کی انہوں نے upcoming election کے بارے میں بات ہیں کی انہوں نے کہا we have an excellent track record of fulfilling our promises it was a big thing for the people as they were used to promises never being fulfilled our government has worked with the motto of سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس which means together for everyone's growth with everyone's trust and everyone's efforts پھر انہوں نے ڈیموکریسی اور فری پریس کے حوالے سے بھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا we are a democracy not only because our constitution says so but also because it is in our genes india is the mother of democracy پھر انہوں نے انفرسٹرکچر پہ بات کی انہوں نے کہا انفرسٹرکچر اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بھارت کیسے سوچتا اور کیسے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے example دی انہوں نے کہا the pace of india's transformation in the last decade has been accelerated by the rapid overall of its infrastructure in the last 10 years our national highways network increase 60% یہ بہت بڑی achievement ہے پھر انہوں نے کہا we have more than doubled our airports from 74 in 2014 to over 150 in 2024 پھر انہوں نے digital payments کے حوالے سے بات چیت کی انہوں نے کہا وہ جو ہمارا system ہے وہ ایک دنیا کے لیے ایک جو ہے role model ہے پھر انہوں نے challenges of sustaining and sharing economic growth انہوں نے کہا انڈیا has a favorable demography we are a young country with a median age of 28 years we are committed to channeling this demographic dividend to to transform india into a developed country by 2047 2047 کی بہت بات ہو رہی ہے اس لیے کہ بھارت آج کا نیا بھارت 1947 میں ازاد ہوا تھا جو بھی پرائیم نیسٹر آئے جو بھی سرکار بنے 2047 کا وہ ابھی سے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ 2047 میں بھارت کو دیویلپنگ کنٹری کی بجائے دیویلپ کنٹری میں آنا ہے اور بھارت کی جو اس وقت کی جو پرجیکٹڈ جو اکانومی سائز ہے وہ آل موس 25 to 30 ٹریلین ڈالر انٹیسپیٹ وہ کر رہے ہیں لوگوں کا جو جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے وہ بھی بھارت میں وہ 18 بات نہیں بہت بڑی بات ہے اور انہوں نے یہ سیٹ کر دیا سارے کا سارا پھر ہم جیسے جو ڈائیسپورا کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہ ان کا جو اسوسییشن ہے وہ خود کہتے ہیں اپنے انٹریویو میں می سارے ڈائیسپورا 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 پرائم نسٹر موڈی جو ڈائیسپورا ہے اس کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اور میں خود observe کرتا ہوں کہ جو ہمارا بھارتی ڈائسپورہ ہے all across نورتھ امریکہ all across یورپ all across western آہ middle east countries all across australia نیوزیلینڈ وہ جتنا پیشنیٹ پرائم منسٹر ننڈرہ موڈی کے لیے ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے بھارت کی کسی political party یا کسی لیڈر کے لیے یہ پیشن نہیں دیکھا پھر انہوں نے ریلیجیس مائنورٹیز اور ان کے حوالے سے جو ایک ڈسکریمنیشن کا ایک نیریٹیو ویسٹرن ورلڈ نے یا پرائم منسٹر ننڈہ موڈی کے اپننٹس نے کریئٹ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو آپ نہیں جانتے بھارت کو تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا ایون انڈیاز مائنورٹیز ڈونٹ بائی دس نیریٹیو انہوں نے کہا ایک اور بہت امپورٹن بات جو انہوں نے کی کی چونکہ پرانیسر ننڈراموڈی اور ان کی پارٹی کا بہت زور ہے ویمن امپاورمنٹ کے سلسامے وہ یہ کہتے ہیں کہ ویمن آر اتھا فور فرنٹ آف انڈیاز ڈویلمنٹ سٹوری تودے ہیں ویہب چیند تلیکسی کان فرم ویمنز ڈویلمنٹ ویمن لیڈویلمنٹ احرم ویمن میں بہت صور کی In the forthcoming general elections, we have 15% more women enrolled as new voters. We have opened 285 million bank accounts for poor women and provided collateral free loans to 300 million women entrepreneurs. This is Prime Minister Modi's practical approach for women empowerment. Prime Minister Nindra Modi's interview in Newsweek It is a very big news that he has its past years of working on its deliverance on its base. We are confident that as soon as the next government will be elected, they will be able to achieve these conditions. Prime Minister Nindra Modi, تمام تر اپنے اپنی اپنینٹس کی تنقید کے باوجود اور جو ایک ورلڈ وائیڈ ان کے خلاف ایک پرابگینڈا ہے اس کے باوجود وہ مسلسل ڈیلیور کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی فردر ڈیلیورنس کا وہ اعلان کر رہے ہیں نیوز ویک کے ذریعے اور بتا رہے ہیں کہ اس ورلڈ سٹیج پر وہ اور ان کی پارٹی اور ان کا دیش کیسے آنے والے سالوں میں اپنا کردار ادا کرے گا تو جیسا میں نے اس ولاک کے شروع میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر نندرہ مودی کے آج کے بھارت کو ویسٹن ورلڈ اپنی گریٹر گیمز میں یہ سوچ رہی ہے کہ وہ یوز کریں گے مگر جو سپر پاورز ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب بھارت خود سپر پاورز کی فیرس میں کھڑا ہو چکا ہے موسیقی 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 پہنم